بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مطالعے میں مشروف ہیں آج پھر ان کی سوچ کا مہور توریت کا وہی حصہ ہے کہ جہاں مکہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہور کی بشارت تحریر ہے حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب قیفیت سے گزرنا پڑتا ہے انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یسرب میں مستقل قیام کریں گے تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی اس آخری رسول کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈل کر انہیں بے چان و بے قرار کر دیتا ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے عالم تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کے خبر سنی تو وہ اس وقت باغ میں پھل توڑ رہے تھے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاصر ہوئے اور ارز کیا کہ میں آپ سے ایسی تین چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بطلہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے نمبر دو اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی نمبر دین بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابی جبرائیل نے آگر ان سوالات کے متعلق بتایا ہے عبداللہ بن سلام بولے جبرائیل علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے اس نے تو یہ کتاب خدا کی حکم سے تمہارے دل پر ناصل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے سورہ بکرہ آیت نمبر ستانوے اور ان کی سوالات کے جواب میں آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لائے گی نمبر دو اہلی جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا نمبر تین جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہودی بڑی بہتان باس قوم ہیں آپ ان سے میرے متعلق کچھ پوچھیں انہیں میرے اسلام کا پتا چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے بات میں جب یہودی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھ جاتے ہیں وہ کہنے لگے ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس سے انہیں پناہ میں رکھے اتنے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ظاہر ہو کر کہا اشہدن لا الہ الا اللہ و اشہدن نا محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے بہتر شخص کا ویٹا ہے اور ان کی توہین شروع کر دی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا عبداللہ بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم امام اور سرداروں میں ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودیوں ان سے فیضیاب ہونے کے لئے آتے تھے انہیں توریت اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے فوراں بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام اہل جنت میں سے ہیں آپ کی علمی قابلیت کمرد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قاتب وحی کے منصب پر فائز کیا آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو یوسف اور لکب جر ہے آپ یہودیوں کے قبیلے بنو کینکا کے ایک فرد ہے جس کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے آپ کا سلسلہ نصب یوں ہے عبداللہ بن سلام بن حارس حضرت ساتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لئے جنت کی بشارہ دے دی تھی حضرت عبداللہ بن سلام کے چہرے سے خوشوظ ظاہر ہوتا تھا ایک دن ان سے کہا گیا لوگ کہتے ہیں آپ جنتی ہیں کہنے لگے اللہ کی قسم کسی کو یہ سازاوار نہیں کہ وہ ایسی بات کا ہے جس کا اسے علم نہ ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سبز و شاداب تھا اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون تھا جس کا اوپر کا حصہ آسمان میں تھا اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا پھر ایک خادم آیا اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کڑا پکڑ لیا پھر مجھ سے کہا گیا مضبوطی اس سے پکڑے رہو پھر میں چاک گیا میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے وہ کڑا مضبوط کڑا ہے تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے بلکہ جب سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ طول پکڑ گیا باغیوں نے شہر مدینہ کے امن و امان کو تحس نحس کر دیا حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وچھو اپنی اسی سب کوششیں کر چکے ہیں حضرت عثمان گنی باغیوں سے جنگ پر آماتا نہیں اور باغی انہیں شہید کیے بغیر واپس آنے پر رازی نہیں اہل مدینہ خوف کے آلے میں اپنے گھروں میں بند ہیں مدینہ کے گلی ہوچوں میں برہنہ تلواریں لیے باغیوں کا راج ہے جو وہ حضرت عثمان کے حمایت میں بولے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا لیکن اس سب کے باوجود حضرت علی المرتضاء کرم اللہ وچھو کے نور نظر سیدہ فاطمت الزہرہ کے لغت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حسنین کریمین حضرت عثمان گنی کے گھر کے دروازے پر پہرے پر معمور ہیں حضرت تلہ اور حضرت زبیر کے فرزندے ارچمند بھی پہرے داروں میں شامل ہیں حضرت ابو حریرہ بھی باغیوں کے سر کچلنے کو تیار ہیں لیکن سیدنہ عثمان گنی کا سختی سے حکم ہے کہ ان کے خاطر نبی کے شہر میں خون نہ بہایا شائے گا پھل آخر ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں اے لوگو بدینے والے میرے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں بے شک خدا کے غزب کی تلوار میان میں ہے اور فرشتے اس شہر کی مجافرت کرتے ہیں پاس تم اس شخص کے قتل میں اللہ سے ڈھرو اللہ کی قسم اگر تم ان کو قتل کرو گے تو فرشتے تمہاری ہمسائیگی سے چلے جائیں گے اور اللہ کی بند تلوار تم لوگوں پر کھنچائے گی پھر قیامت تک میان میں نہ ہوگی حضرت عبداللہ بن سلام کی اس پرجوش تقریر کا باغیوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کر دیا انہیں حضرت عثمان کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا اور فرمایا آہ آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن سلام نے غزبہ بدر اور احد میں شرکت کی یا نہیں اس سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے تاہم طبقات ابن ساتھ میں ان کے دونوں غزبات میں شریک ہونے کی تصدیق ملتی ہے البتہ غزبہ خندق کے بعد ہونے والے غزبات میں وہ شریک رہے اپنے وقت کے بہت بڑے فقی اور قرآن پاک کے عالم حضرت معاذ بن جبل کا جب آخری وقت قریب آیا تو ان لوگوں نے ان سے وسیعت کی درخواست کی تو انہوں نے کہا یاد رکھو علم اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا طلبکار ہو تو یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں تمہیں اگر علم کی طلب ہو تو اسے چار لوگوں سے حاصل کرو عبداللہ بن مسعود سلمان بن فارسی عبدالدردہ اور عبداللہ بن سلام پھر فرمایا عبداللہ بن سلام وہ شخص ہیں جو یہودی تھے پھر فسلمان ہوئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عبداللہ بن سلام عشرہ مبشرہ کی طرح ہے مدینہ منورہ میں برسوبات یہودی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت طاقتور حیثیت کے حامل تھے نبی کریم کو اس بات کا احساس تھا کہ مدینہ حجرت کے بعد اگر کوئی بڑی قوت مسلمانوں کو ذکر پہنچا سکتی ہے تو وہ یہودی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کی بہتری کے لیے دعا فرماتے رہتے ہیں حجرت کے فوراں بعد یہودیوں کے سردار، امام اور سب سے بڑے عالم کا مسلمان ہو جانا اللہ کے جانب سے حجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلا توفہ تھا ابن اسلام کی اس فیصلے نے یہود کو ہلا کرک دیا اور ان کے مضموم ازائم خاک میں مل گئے چنانچہ اس فیصلے نے یہودیوں کو فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی سازش سے باس رکھا عبداللہ بن سلام کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے کئی سرکردہ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے اس طرح اسلام کا انقلابی پیغام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا خاص طور پر یہودیوں کی نوجوان نسل کے انقلابی نسریے میں بہت زیادہ کشش محسوس ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن سلام کی قبول اسلام نے یہود کے ناقابل تسخیر تصور کیے جانے والے اتحاد کی بنیادیں ہلا دیں چنانچہ بنو آف سمیت یہودی قبائل بنی کینکا بنی نفیر بنی کریس اور کربوچوار کے دیگر یہودی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے لیکن اس کے باوجود بنی نفیر سمیت اکثر انتہا پسند یہودی مدینے سے خیبر منتقل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن سلام سے بہت محبت کرتے تھے اور دربار رسالت میں ان کا خاص مقام تھا جس کے وجہ سے یہودی حجرت کے ابتدائے دنوں میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے میں ناکام رہے حضرت عبداللہ بن سلام نے 43 حجری میں حضرت معافیہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین